ویورز آپ کو چینل میں حشامدید کہتے ہیں آج ہم جس ٹاپک کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ٹائفائیڈ فیور یعنی انٹیرک فیور اس کو انتریوں کا بہار بھی بولتے ہیں یہ بماری ایک جراسیم کی وجہ سے ہوتی ہے جس کو سیلمونیلا ٹائفائی بولتے ہیں یہ گریم نیگٹیو بکٹیریا ہے اس کی علامات عام طور پر چھٹے سے تیسویں دن تک ظاہر ہوتی ہیں جب اس جراسیم کا حملہ ہوتا ہے اس کی علامات میں بہت تیز بہار کمزوری پیٹ کے اندر درد کبز سردرد اور بے چینی محسوس ہوتی ہے کچھ مریضوں کے اندر کلاب کے رنگ جیسے سپارٹز ظاہر ہوتے ہیں جس کو روز کلر سپارٹز بولتے ہیں کچھ لوگوں میں ٹائفائیڈ فیور کے جراسیم مجور ہوتے ہیں مگر علامات ظاہر نہیں ہوتی لیکن یہ لوگ دوسروں کو بیمار کر سکتے ہیں یہ جراسیم آنٹ اور ہونوے پرورش پاتے ہیں گندہ پانی اور ہراک میں اس کے جراسیم مجور ہوتے ہیں اور استعمال کرنے سے بیماری پیدا کرتے ہیں ٹائفائیڈ کی اگر ویکسن لگوائی جائے تو اس کے کارگر ہونے کی ریشو 30 سے 70% تک ہوتی ہے اگر ٹائفائیڈ کا علاج نہ کروایا جائے تو اس کی فور سٹیج ہوتی ہیں اس کو ہم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں سٹیج نمبر وان پہلے ہفتے میں بہار بڑھتا چلا جاتا ہے بے چینی محسوس ہوتی ہے دل کی رفتار سست ہو جاتی ہے جس کو ہم بریڈی کارڈیا بولتے ہیں اور بعض اوقات ناک سے ہون بہنا شروع ہو جاتا ہے جس کو ہم اپیس ٹیکسز بولتے ہیں میڈیکل کی ٹام میں اس کے علاوہ ایک میجر پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جسم کے اندر وائیڈ بلڈ سیلز ہوتے ہیں جو کہ بیماری کا مقابلہ کرتے ہیں ٹائفائیڈ فیور میں وائیڈ بلڈ سیلز کی تدات کافی کام ہو جاتی ہے اگر ٹائفائیڈ کا ٹیسٹ کروایا جائے تو یہ پازٹیو ہوتا ہے اس کے بعد دوسرے ہفتے میں دیکھتے ہیں کہ مریض میں کس طرح کی علامات ظاہر ہوتی ہیں اور کیسے ہم اس کو پہچاند سکتے ہیں اگر پہلے ہفتے میں اس بیماری کا پتہ نہیں چلا تو دوسرے ہفتے میں مریض اتنا تھک جاتا ہے کہ اٹھ نہیں سکتا اور فیور تقریباً ایک سو چار فارن ہائٹ تک ہوتا ہے ایسا محسوس ہو رہے کہ مریض کا دل بیٹھ رہا ہے اور دل کی رفتار کافی سست ہو جاتی ہے مریض نروس ہو جاتا ہے اور اس سے پریشانی رہتی ہے اسی وجہ سے ٹائفائیڈ فیور کو نروس فیور بھی ہم کہتے ہیں اس کے علاوہ لوئر چیسٹ میں روز پارٹ ظاہر ہو سکتے ہیں ڈائیڈیا ہو سکتا ہے اور مریض ایک دن میں چھے سے آٹھ دفعہ واش روم جاتا ہے ڈائیڈیا کے ساتھ ساتھ کانسٹیپیشن یعنی کبز بھی رہتی ہے تیلی اور جگر کا سائز بڑھ جاتا ہے اب اگر ٹائفائیڈ کا ٹیسٹ اس کو وائیڈال ٹیسٹ بولتے ہیں وہ پازٹیو بات ہے اس کی سب سے بڑی علامت جس کی بیس پہ ہم پہچاند سکتے ہیں کہ یہ ٹائفائیڈ فیور ہے یا نہیں دوپہر کے بعد فیور بڑھتا ہے دوسرے ہفتے تک پہلے سے دوسرے ہفتے تک اگر ہم دیکھیں تو بعد دوپہر فیور بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اب بھی اگر اس کا علاج نہیں کیا گیا تو تیسرے ہفتے میں انتریوں میں بلیڈنگ ہو سکتی ہے جس کو انٹیسٹینل بلیڈنگ کہتے ہیں اگر یہ جان لیوہ نہیں ہوتی لیکن یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ یہ کافی سویر ہو سکتا ہے اس کے علاوہ دماغ میں سوزش ہو جاتی ہے بعض اکار سویر کنڈیشن میں انتریوں کے اندر سراہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ کافی سیریس کاز ہے ایک سیریس علامت ہے اس صورت میں اس کا لازمی لاج کروانا چاہیے اور حسوسی توجہ دینی چاہیے کیونکہ یہ جان لیوہ ہے اس کے علاوہ سانس کی بیماریاں ہو جاتی ہیں اگر ٹائی فائٹ فیور کا علاج نہ کروانا جائے جس کے اندر نمونیاں برونکائٹس دل کی سوزش ہو جاتی ہے گال بلیڈر یعنی پتے کی سوزش اور ہڈیاں سو جاتی ہیں اس کے علاوہ بلیڈنگ کے چانس بڑھ جاتی ہیں کیونکہ پلیئر لیٹس کی کمی ہو جاتی ہے اب بہار جو ہے نا تیسرے ہفتے کے بعد نارمل ہونا شروع ہو جاتا ہے کام ہونا شروع ہو جاتا ہے ٹائی فائٹ فیور کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے دیکھیں تو ڈاکٹر کیسے اس کا ٹریٹ کرتے ہیں تو ٹائی فائٹ کے لیے سپرو فلوکسوسین جو کہ ایک برینڈ نووی ڈیٹ کے نام سے آتی ہے یہ زبردست میڈیسن تھی لیکن اس کا بہت زیادہ استعمال ہونے کی وجہ سے اب رزیسٹنس آگئی ہے اب اگر سپرو فلوکسوسین استعمال کی جائے تو یہ اپنا فیکٹ شو نہیں کرتی اور سیلمونیلا ٹائی فائی کے جراسیموں کو ہتم نہیں کر سکتی تو ابھی جو فرسٹ لینڈ ٹریٹمنٹ استعمال ہوتا ہے وہ تھرڈ جنیشنز فیلوسپورن جس کے اندر سیف ٹریک زون جو کہ ایک برینڈ آکسیڈل کے نام سے آتا ہے یہ انجیکشن کی صورت میں لگائی جاتی ہے یا ڈریپ کے اندر لگائی جاتا ہے اس کے انجیکشن اس کے علاوہ ایک میڈیسن ہے فوٹاگزائم یہ بھی انجیکشن کی صورت میں ہوتی ہے تو یہ دو میڈیسن فرسٹ لینڈ ٹریٹمنٹ میں استعمال ہوتی ہیں وہ ٹائی فائیڈ فیور کے جراسیم کو ہتم کر دیتی ہیں اس کے علاوہ باز کا دیسہ ہوتا ہے کہ سیف ٹریک زون سے بھی مریض ٹریٹ نہیں ہوتا کیونکہ اس کے علاوہ بھی ریزیسٹنس آگئی ہے اس کے جراسیم جو ہیں ان کے اندر ریزیسٹنس پائی جاتی ہے سیف ٹریک زون کے انجیکشن اس کو ہتم نہیں کر پاتی ہیں تو اس کے لیے نیکسٹ پہ ایک زبردست میڈیسن ہے ازیترومائسین کے نام سے اس سے علاج کیا جائے تو جراسیم ہتم ہو جاتی ہیں ازیترومائسین کا ایک فائدہ یہ ہے کہ بیماری کا دوبارہ حملہ ہونے کے چانس کم ہو جاتی ہیں اور ازیترومائسین ری لیپ سے بچاتی ہے یہ اورل فارم میں ہوتی ہے ازیترومائسین اس کے علاوہ ایک میڈیسن ہے سفیگزیم سیفیگیٹ کے نام سے آتی ہے یہ ٹیبلیٹ کی صورت میں اویلیبل ہے تو اس کو استعمال کرنے سے بھی ٹائی فائیڈ فیور کے جراسیم ہتم ہو سکتے ہیں تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے علاقے کے حساب سے جیسے پاکستان بنگلہ دیش انڈیا نپال یہ جو کنٹریز ہیں یہاں پہ سیپلو فلوکساسین اور سیف ٹریک زون کے لافرز دسٹنس پائی جاتی ہے ان جراسیموں میں اور یہ میڈیسن ان کو ہتم نہیں کر پاتی تو اس صورت میں پھر ہمیں الڈرنیٹیو دیکھنا پڑتے ہیں لیکن اس کا علاج بہت ضروری ہے جیسے پہلے ڈسکس کیا کہ اس کی فور سٹیج ہوتی ہیں اور یہ جان لیوہ ہو سکتی ہیں اور کافی سویر کنڈیشن میں انتڑیوں میں سراہ ہو جاتا ہے اور یہ جو ایک سیریس پرابلم ہے اور جان لیوہ ہے اگر علاج نہ کیا جائے تو کچھ مریضوں میں بہار لگاتا رہتا ہے مجود ہوتا ہے لیکن مریض جو انہیں اس کو نارمل سمجھتے ہیں کیونکہ ان کو عادت ہو جاتی ہے لیکن جراسیم مجود ہوتی ہیں اس کے علاوہ دل کی رفتار سست ہو جاتی ہے تلی اور جگر کا بڑھ جانا اس کے علامات میں شامل ہیں پیٹ کی بیماریاں اور باز کا نمونیاں ہو جاتا ہے یہ اتمام مسائل مل کے کافی محلق ثابت ہو سکتے ہیں اس لیے ان کا علاج بہت ضروری ہے ایسا کہ ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے ٹائ فائٹ کے بارے میں تو اگر کسی میں یہ علامات ظاہر ہوتی ہیں تو وہ جلدی سے اس کا ٹیسٹ کروائے ٹیسٹ اگر پازٹیو آتا ہے تو کسی ماہ ڈاکٹر سے اس کا علاج کروائے اور ساتھ احتیاطی تدابیر یہ ہیں کہ کھانے والی چیزیں پینے والی چیزیں ڈھام کے رکھیں تاکہ جراسیم اس میں شامل نہ ہو سکے کیونکہ اس کے جراسیم کسی نہ کسی طرح اس میں شامل ہو جاتے ہیں پانی الودہ ہو اس کے اندر سیلمونیلہ ٹائ فائٹ موجود ہو سکتے ہیں اور یہ بیماری کی وجہ بن سکتے ہیں تو آپ اس کو فالو کریں جو یہاں پہ ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ موجود ہے اگر ایک میڈیسن سے ٹریٹ نہیں ہوتا تو دوسری میڈیسن اویلیبل ہے اس رہا کافی الٹرنیٹیو میڈیسن موجود ہیں اور اس جراسیم کو ہتم کیا جا سکتا ہے ویوڈز اگر آپ کو یہ ویڈیو پساند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ویڈیو مصول ہوتی رہیں ٹریٹم 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 موسیقی